بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورڈز کو پیغمم سندھ کی طرف سے اسلام علیکم ویورڈز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے جابز کی تیاریوں کے سلسلے میں آپ مصروف ہوں گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک آج اور اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں وہ سندھ پبلک سرس کمیشن کی جابز کے حوالے سے ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سندھ پبلک سرس کمیشن نے جو دیفرنٹ جاپز ویکنسیز اناؤنس کی وہ تھے دیفرنٹ ایڈوٹائزمنٹس میں ان کی آج ٹریٹن ٹیسٹ کے لیے جو ہے سلے بس انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو میں آپ کو بتا دے چاہتا ہوں کہ کس کس جاپ کا کون کون سلے بس ہے دوستو جو سب سے پہلے ہمارے پاس ایڈ ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر زیرو ایڈ بائی ٹوزازن ٹوئنٹی تری جو پتیس نو دوزار تیس کو آئی تھی اس میں جو ہے مائنز ان منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو ڈیفرنٹ جاپز ہیں اس میں سے جونیر انسپیکٹر آف مائنز اس کی جو ریٹن ٹیسٹ ہوگی اس میں سے اکیڈ میکن پروفیشنل اٹی پرسنٹ ہوگا اور جنرل انگلیز جو ہے اس میں ٹوینٹی پرسنٹ ہوگی اس میں مائننگ انجنیر کی جو ہے بیچلی ڈگری مانگی گئی تھی اس کے علاوہ مائنز انسپیکٹر اس میں بھی ایک 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 چیٹو ٹاپ کوسٹر ہوگا اس میں اکیڈ میکن پروفیشنل اٹی پرسنٹ ہوگا اور باقی انگلیز جنرل انگر ڈگری پرسنٹ ہوگی اور انوارمنٹل انسپیکٹر اس کا ٹیسٹ بھی اکیڈ میکن پروفیشنل اٹی پرسنٹ ہوگا اور جنرل انگلیز انگریز جو ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ ہوگی اس میں ایم سی کیوز جو ہوں گے بھی ان انوارمنٹر انجینئرنگ کے حساب سے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے پروسیکیوٹنگ انسپیکٹر اس کے لیے جو ہے وہ لا کے کنسننگ تھا تو اس میں آپ کے جتنے ہیں انگلیش ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگی اور اکیڈمک جو ہے اس میں ایٹی پرسنٹ ہوگی اس کے بعد پھر کمپیٹر پروگرامر ہے پی پی سکسٹین کا اور اس میں جو کمپیٹر سائنس کی ڈگری ریلیٹڈ کوسٹنز ہیں وہ ایم سی کیوز ہوں گے وہ ایٹی پرسنٹ ہوگے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جنرل انگلیش ہوں گی اسیسٹنٹ کی جو نیکسٹ پوسٹ ہے اس میں ایٹی پرسنٹ جنرل نالچ کرنٹ افیرز پاکسان افیرز ایوری دی سائنس ہوگا اور ٹوئنٹی پرسنٹ انگلیش ہوگا تو اسیسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے وہی سالے بس ہے جو ہم آپ جابز ٹیسٹ جو لیتے ہیں اپنے ایس پی ایسی گروپ میں اس کا سیم پروسٹ جو ہے حصہ لے پس آئے ہو آئے اس کے بعد ایک اور ایڈورٹائزمنٹ شو ہوئی ہے 03 by 2023 جو کی تین بارچ دوہزار تیس کو ویکنسیز اناؤنس ہوئی تھی اس میں جو ہے ہیمن رائٹ ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ اف سندھ کا اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے اور اس میں اللہ ماسٹرز یا سوشل اجیر کرمنالوجی کی حفاظ حساب سے جو ٹیسٹ ہیں اس میں 20% آپ کا جو ہے جنرل انگلیش ہے اور 80% آپ کا اکیڈمیک ہے اس کے بعد پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے بھی پی سیونٹین کی اس میں ڈسکرپٹی پیپر ہوگا اور اللہ بی آئی بیچرر آرنر سوشل اجیر کرمنالوجی اس میں سے بھی 80% جو ہے اکیڈمیک ہے اور 20% جنرل انگلیش ہے اس کے بعد پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل اس میں بھی آپ کا ڈسکرپٹی ٹائپ آپ پیپر ہو گیا اور اللہ بی کے سبجیکٹ ہوں گے 80% اور 20% آپ کا جنرل انگلیش ہے اسسٹنٹ کا سہم ہے اس میں ایم سی کیو ٹائپ کوسٹن ہوں گے گریجویٹ لیویل کے اور اس میں جنرل انگلیش ہے جی کے ہے کرنٹ افیرز پاکستان افیرز ایوریڈی سائنس اس میں انکلویڈڈ ہے اس کے بعد پھر نیکٹ ایڈورٹائزمنٹ ہمارے پاس ہے فوز آپ کی 05 by 2023 اس میں جو ہے انرجی دپارٹمنٹ ہے اور اس میں سب سے پہلے جو پوسٹ ہے اسسٹنٹ ایلیکٹر انسپیکٹر اسسٹنٹ ڈیریکٹر ڈسٹرک سپروائزر ڈسٹرک ویلیج الیکٹریفیکیشن آفیسر بی پی سیمٹین کی پوسٹ ہے اور اس میں جو پیپر ہوگا وہ بیچڈ آف انجنیرنگ الیکٹرکل کے سہے ہوگا وہ ہوگا آپ کا ایٹی پرسنٹ آپ کی پروفیشنل کے فیلڈ ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا جنرل انگلیش اور ای ایم سی کی ٹائپ پیپر ہوگا اس کے بعد ہے جوینئر انسپیکٹر کول مائنس کے لیے اور اس میں سے بھی جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ ملٹیپل کوسٹنز ہوں گے اور بیچلر ڈگری مائنر انجنیرنگ میں اس میں ایٹی پرسنٹ اکیڈمک ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ انگلیش ہے اس کے حساب سے ایم سی کیوز ہوں گے ایٹی پرسنٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا جنر انگلیش ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے پروسیکیوٹنگ آفیسر یہ لا کا پیپر ہے تو اس میں ملٹیپل چائز کوسٹنز ہوں گے لا کے لیے اور ایٹی پرسنٹ اس میں لا کے کوسٹنز ہوں گے ٹوئنٹی پرسنٹ جنر انگلیش ہوگا اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ہے وہ ہے انجنیرنگ کی لیول سے ہوگا اور یہ ہوگا ملٹیپل چائز کوسٹنز ایٹی پرسنٹ پروفیشنل فیلڈ سے ہوں گے اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا جنر انگلیش ہوگیا تو یہ پیپر آیا جو آٹلائن آئی ہوئی ہے سلیبس کی ڈیفرنٹ جوبز کی ہم نے آپ کو بتائی ہے تو مزید کوئی بھی اگر اپڈیٹ آزی رہے گے ہم آپ کو ٹائم لی شیئر کرتے رہیں گے آپ جب تک اپنی تیاریوں کو بربو طریقے سے کرتے رہیں کیونکہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کے بعد جس طرح سے انہوں نے ٹیسٹ آناؤنس کر دی ہیں تو یہ ٹیسٹ ابھی فوراں سے ان کی ڈیٹس آناؤنس ہوتی جائیں گے تو بہتر ہے آپ اپنی تیاری ابھی سے کر لیں بجائے اس کے کیا آپ کے پھر تیاری نام مکمل ہو جائے اور باقی کوئی بھی کی رہی ہو تو ہمارے وارڈس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیدہ کیا لکھی گا دعا ہم یاد اللہ حافظ